بسم اللہ الرحمن الرحیم سب انسپیکٹر محمد صحیف پولیس ٹینیس کورواز ہمارا سبجیکٹ ہے جی فرسٹ ہے اور آج کا ٹاپک ہے فریکچر فریکچر اڈیو کی ٹوٹننگ ہو گئتے ہیں یہ بڑا لازت بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی ہو جکے مرنے سے بھی ہو سکتا ہے فریکچر کی تین اقصام ہیں پہلی جو قسم ہے اس کا نام ہے جی سادہ فریکچر دوسری قسم ہے کمپونڈ فریکچر اور نمبر تین ہے گرین سٹرک فریکچر سادہ فریکچر ہم دیکھیں گے کہ سادہ فریکچر میں صرف ہڈی ٹوٹتی ہے لیکن جیل کو نقصان نہیں پہنچتا اور نہ ہی کوئی زفن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم سادہ فریکچر نمبر دو ہے جی کمپونڈ فریکچر کمپونڈ فریکچر میں ہڈی بھی ٹوٹتی ہے اور جیل کو نقصان پہنچتا ہے خون بھی نہیں کلتا ہے یہ دوسری قسم ہے فریکچر کی اور اس میں شدید تکلیف ہوتی ہے مریز کو اور جو تیسری قسم ہے اسے کہتے ہیں جیل گرین سٹرک فریکچر گرین سٹرک فریکچر جیلے ہم بچوں میں پہا جاتا ہے بچوں میں چونکہ ان کی بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں اور وہ مڑ جاتی ہیں تو یہ قسم جو ہے تیسری قسم ہے اسے گرین سٹرک فریکچر کہا جاتا ہے اس کی لامات ہیں کہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا شدید ترد ہوتا ہے ایمن کے کسی متاثرہ اسے میں ٹام یا بازوں میں فریکچر ہے تو اس کو ہلکی سی حرکت دینے سے بھی شدید تکلیف ہوتی ہے مریز کو اور اس کے لامات جو متاثرہ اسے ہے اس میں سوہین آ جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے اور بہت شدید درد ہوتا ہے تو اس کو پھر جتنی جلدی ہو سکے یہ متاثرہ اسے کو آپ اس کو بارڈی کے ساتھ ٹیچ رکھیں جو آپ کے پاس بھی موجودہ وسائل ہیں اس میں گرتے ہوئے اس کی کر بازوں میں فریکچر ہے تو بازوں کو جسم کے ساتھ ٹیچ کریں ایک کپڑا ڈال دیں گرتن کے ساتھ تاںکی وہ اتاثرہ بازوں جویا وہ حرکت نہ کر سکے اگر تاںکی ہے تو اس کو پروپر ترکی کے ساتھ باندھے تاںکی وہ حرکت نہ کر سکے اور مریز کو جیتنی جلدی ہو سکے اس کو ہسپٹل میں شفٹ کیا جائے جی کوئی سوال ہے کسی کا تو آپ اس بارے میں پوچھ سکے موسیقا موسیقا